بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی لیکچر میں ہم نے کرنا ہے مسلم وارڈ اینڈ دہ کونٹیمپریری چیلنجز ہم چونکہ اردو میں کر رہے ہیں تو اردو میں یہ اس طرح ہوگا کہ اسلام اور اسر حاضر کے چیلنجز ہم مین چیلنجز دیکھیں کیونکہ سب سے بڑے چیلنجز آج کل کی دنیا میں ہمیں یعنی ہم مسلم دنیا کو وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کیا کہا تھا جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں کہ مشرق کی انہیری رات میں بے ید بیزہ ہے پیران حرم کی آستی اثر حاضر کے تقاظاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں حافظ ناموت سے زن مرد آج مائے مرد آخری امت مسلمہ آج دن مسائل سے دوچار ہے ان سے کون واقف نہیں اس حوالے سے جذبات تاثرات تحریریں اور پھر مذاکرات اور کانفرنسوں کے ذریعے مختلف تجاویز اور رائے آتی رہتی ہیں لیکن صورتحال جس پتر گھمدیر پیچ ملچاؤ سے دوچار اور ہمہ جہد قسم کی ہے اس اعتبار سے شاید گوھر و فکر کا حق ابھی تقدا نہیں ہو سکا جس کا کرز اس امت کے ذمہ باقی ہے اور معاملے کی نویت کے پیش نظر امور کے بارے میں مزید گوھر و فکر ہم سب کی مشترقہ ذمہ داری کی اور فوری ضرورت ہے لی امور اپنی اہمیت کے پیش نظر اور موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں اس امر کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں باحمل کر مشترقہ موقف دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس لیے اس کے لیے صرف رسمی کانفرنسیں اور سیمینار ناکاف کافی نہیں ہیں کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات میں سنجیدہ موضوعات پر طویل بحثیں تو کی جاتی ہیں مگر انہیں نقاط کی شکل دینا اور حتمی نتائج مرتب کرنا ممکن نہیں ہوتا اسی لیے سنجیدہ اور چیدہ اہل علم اور دانشوروں کا خواب جدائی صدبر اور محدود پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو مل بیٹھ کر ان امور پر غور کرنا اور پھر مشترکہ رائے کا اظہار بہت ضروری ہے جس کے لیے کوئی بھی قابل عمل صورت متعین کی جا سکتی ہے اس بنا پر ان انوار نادو تفاصیل میں ہر طرح کا اضافہ ممکن ہے ان سطور کی حضرت محض ایک پتھر کی ہے جسے خاموش جھیل میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے پھینکا جاتا ہے دہشتگردی جو آج کل سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارا دور جدید میں مسلم اما کو جو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے دہشتگردی سب سے بڑا اور پرومینٹ یعنی واضح مسئلہ ہے لیکن ہم جہاں سارے مسئلوں کو تو نہیں ڈسکس کر سکتے جتنے بھی چیلنجز ہیں آج کل ہمیں لیکن ہم بڑے بڑے دیکھیں گے چند مسائل کا ذکر کریں گے یہ سامراجی طاقتوں کی پرانی عادت ہے کہ جب ان کے ظلمہ صدم کی چکی میں پیسے ہوئے طبقات ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرتے ہیں یا رہائے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے مختلف حکارت آمیز نام تجویز کی جاتے ہیں اور انہیں اس شدت کے ساتھ پھیلائے جاتا ہے کہ مظلوم ظالم نظر آنا لگتا ہے اور ظالم مظلوم آج کی عالم فیضہ میں مغربی حکومتوں میں دہشتگرد شدت پسند اور انتحا پسند کی مغربی صلاحات ان تمام لوگوں کے لئے وضع کی گئی ہیں جو مغربی ممالکی زور زبردستی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بلا امتیاز تمام مسلمانوں کے لئے بڑے پیمانے پر اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ الفاظ امریکی پالیس سے اختلاف کرنے والے مسلمانوں کے ایک علامت بن کر رہ جائیں چنانچہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان تنظیم امریکی پالیسیوں کی خلاف صداعہ اعد اجاز بلند کرتی ہے خوابوں کتنی ہی پور امن کیوں نہ ہو تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس کو شدت پسند یا انتہا پسند کا خطاب ضرور دیا جاتا ہے دوسری طرف جو لوگ مذاکرات کے تمام دروازے بندر کے رات دن ہزاروں نہتے شہریوں پر بموں اور میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں جنہوں نے ہسپتالوں اور مسجدوں کو کھندر بنا دیا ہے بستیوں کی بستیاں اجار دی ہیں وہ سب اعتدار پسند ہیں اور وہ لوگ جنبی انہیں شاباش دے رہے ہیں کسی کی مجان نہیں کہ انہیں شدت پسند نہیں سکے امت مسلمہ کی فکری مسائے میں اثر جدید کے حوالے سے سب سے اہم مسئلہ فلسفہ جہاد کی غلط تشریح اور تعبیر ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لئے دہشت گردی کی اسطلح اتنی عام ہو گئی ہے کہ دہشت گردی کا دوسرا نام مسلمان لیا جاتا ہے دہشت گردی کے لوگوی معنی کیا ہے یہ ایک ایسی اسطلح ہے جس کے معنی میں مختلف قسم کی آرائے پائی جاتی ہیں اس کا معنی اور محوم ابھی تک مطعیر نہیں کیا جا سکا ہے تاہاں مختلف لوگات میں اس کے معنی مندر جزیل ہے دہشت کا لفظ دہش سے نکلا ہے جس کے معنی ہے در خوف حیبت خول بے باق یا حراس صفت کہہ کہ دہشت انگیز دولا ہوا سہم ہوا خوف زدہ دہشت زدہ دہشت ناک خوف ناک حیبت ناک جس سے ڈر لگے اس بہر لوگات میں دہشت کا معنی ہے متخیر ہونا صرف دہشت مدہوش و دہشان مجموع لوگات عربی میں دہشت کا معنی یہ ہے حیران جس کی اکل جاتی رہی ہو یعنی حیران و پریشان لیبیسٹرز بکشنی میں دہشت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اسطلاحی معنی کیا ہے دہشت گردی اسطلاح کے طور پر استعمال ہونے والا لفظ ضرور ہے مگر اس کی تعریف ابھی تک جامع انداز میں نہیں آسکی مختلف معنی علوم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے الگ الگ اناصر شامل کیے ہیں مقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ اس کے تعریفی الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں ایک بات مشترکہ وہی ہے کہ اس عمل میں تشدد اور تباہی کے ذریعے سیاسی مقاصد کا حصول اثر روح ہے دہشت گردی کے ایک سادہ سی تعریفیوں ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی کے ایسا فعل ہے جس میں بڑی منصوب بندی اور سوچ بیٹار کے بعد تشدد اور تباہی کا مخصوص راستہ پنایا جاتا ہے تاکہ خاص سیاسی مذہبی یا لیسانی اور نسلی مقاصد حاصل کی جا سکیں اگر یہ فعل مالی مقاصد کے لیے ہو تو ایجنسی مذکورہ کو بھاری مالی نقصان سے دوچار کر دے گا انسائیکلوپیڈیا آف بریٹینکا کے مطابق دہشت گردی کی تعریفیوں ہیں جناب جاوید احمد غامندی صاحب نے دہشت گردی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ گیر مقاتلین کی جان مال آبرو کے خلاف غیر اعلانیاں تعدی دہشت گردی ہے نوچو مسکین بھارت میں فرنٹ لائن کے سیمینار میں اس موز پر بڑی کھری کھری باتے کی دہشت گردی تشددی اور تشدد کی دھمکی کا نپا طولہ استعمال ہے جو دباؤ ڈال کر اور جبرن خوف پیدر کر کے سیاسی مذہبی یا نظریاتی نویت کے اہداف حاصل کرنے کے لئے کیا جائے مولانا وحید تین خان نے دہشت گردی کی تعریف یہ کی ہے کہ دہشت گردی اس مسلح کاروائے کا نام ہے جو کسی گہر حکومتی تنظیم نے کی ہو یہ گہر حکومتی تنظیم خواہ کوئی بھی عذر پیش کریں مگر ہر حال میں ناقابلے قبول ہوگا مختصر یہ کہ مفقر نے کہ ہر مفقر نے دہشت گردی کی تعریف ایک مختلف انداز میں کی ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف پر ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے تاہم سیاسی مقاصد کیلئے چاریحانہ حملے کا مفہوم اس میں بائے جاتا ہے عام طور پر اس سے یہی مراد لی گئی ہے بہشت گردی کے اسباب کیا ہے اصل مصلاح ان اسباب کی کھوجر کے اصلاح ہے جن کے ردیم دنیا کے بیشتر علاقوں میں بشمول امریکہ اور یورپ بغاوت اور بیجانے کی لہریں اٹھ رہی ہیں اور مظلوم انسان اپنی جان پر کھیل جانے کے لئے مجبور ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ بموں میزائلوں اور انسانی بستیوں پر آنگ برسانے سے نہیں لڑی جا سکتی یہ جنگ تو اسی نوعیت کی جنگ ہے جو گروبت افلانس بیماری اور جہالت جیسے فتنوں کے خلاف لڑی جاتی ہے یہ غصہ اور طاقت سے نہیں حکمت اور تدبیر سے لڑی جاتی ہے انسانی مسائل کی گرہ کشائی کا حاستہ تر کر کے بعض اسکری قوت نے جب بھی انسانوں کو دمانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہی ہیں تشدد کو بڑھانے اور ظلم میں اضافہ کرنے کا اس سے زیادہ موثر کوئی اور طریقہ نہیں کہ انتقام کی آگ میں جل کر عوامی تحریکوں کو قوت سے گجلنے کی کوشش کی جائے وہ اسباب جنہوں نے دور جدید میں معاشرتی زندگی کے اندر اس طرح پیدا کر دیا ہے اور دہشت گردی کو فروغ دیا ہے وہ یہ ہیں پہلی معاشرتی ناہمواری اس کی وجہ سے محروم طبقات کے اندر اس طرح ہے بیچینی ہے پرانے زمانے میں مالدار اور محروم طبقات دونوں اپنی مادی خواہشات کو محدود رکھتے تھے ہر طبقے کے لئے خوشیوں کے مواقع موجود رہتے تھے لیکن اب لوگوں کی خواہشات اور تمنایں بہت بڑھ گئی ہیں پھر معاشی لحاظ سے عمرہ اور غربہ کی درمیان نفرت پیدا ہو گئی ہے اور اس اسے میں محرومی کے تیز ہوت میں ہونے کے مناظر نظر آتے ہیں اسلام نے اس بات کی طرف انسانوں کو بہت پہلے متوجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فروغ کھا کر چل کے باہر نہ پہنو اس طرح مرہوم محروم پڑوسی کے دل میں نفرت کی ایک لہر اٹھ سکتی ہے پڑوسی کو بھی شریک کرو کہ لہر محبت کی لہر ہو اور سالن کی ہنڈیا میں بھی پڑوسی کے لئے کپ پانی زیادہ ڈال لیا کرو لباس میں اگر غرور کرو گے جہنم رسید ہوگے لباس میں بھی سادگی اختیار کرو کیاسی مظالم یہ دوسری وجہ ہے کسنجر نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں نکل کیا ہے کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ان ممالک کی خاموش حمایت کا تعامن حاصل ہوتا جو جارڈ ڈبلی او گوش کی الفاظ میں دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اس نفرت کو انگیز کرتے ہیں جو دہشت گردی ہوتی ہیں اس کا سبب ظلم و نائنصافی کا وہ نظام ہے جس میں فلسطین پر اسرائیل ناجائز طور پر کابیز ہو کر وہاں ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے کشمیر پر بھارت ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے گویا عالمی صدہ پر امریکہ کی بالدستی کے منصوبے اور پوری اسکری سیاسی معاشی اور ثقافتی جلغار ہی وہ اصل سبب ہے جس نے مجبوراً انسانوں کو بغاوت اور پھر خود تشدد پر اُبھارا ہے تیسری وجہ سائنسی اور اسکری ترقی میں کمی ہیں ایک عام آدمی سے لے کر ہمارا حکمران اور معروف تانش فرطب کا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ابھی اتنی سائنسی معاشی اقتصادی اور اسکری ترقی نہیں کی ہے کہ آج کی دنیا کے طاقتور ترین مرک یعنی امریکہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکیں اس کے لئے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم سائنسی اور معاشی میدان میں زبردست ترقی کریں تب ہی ہم امریکہ اور طاقتور ممالک کی دشت گردیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ سب درست ہے لیکن پھر بھی اصل چیز ایمان ہے لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو اول دور سے ہی اسلام کا پھریرہ عادی سے زائد دنیا پر لہرانے لگا تھا ستر سال سے کم عرصے میں تو کیا اس وقت ہم اسینی ٹکنالوجی کے لحاظ سے اپنی تمام ہم اثر اقوامی سے سب کا تاصل کیا ہوئے تھے نہیں اسلام کے گلپے کے ابتدائی جنگ انہی حالت میں شروع ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لئے کوئی اسلحہ نہیں تھا نہ کوئی تلوار اور نہ گھوڑے لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت اور اللہ پر توقع تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کافر اقوام پر فتح پائی لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سائنسی عسکری اور علمی ترقی کی ضرورت ہے یہ تو ہر صورت میں ہونی چاہیے جتنی بھی ممکن ہو کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا سائنسی اور عسکری ترقی میں کمی دہشت گردی کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے لیکن سائنسی ترقی میں کافروں پر بلتری حاصل کرنے تک بیٹھے رہنا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یا کافروں کی غلامی قبول کر لینا اسے بھی غلب اور نسرت کا بنیادی سبب سمجھنا یہ بھی عسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمل صحابہ کی خلاف ہے تیسری اہم وجہ باہمی اتحاد کا فقدان اور غدداری ہے دہشت گردی کے سباب یقیلاً بہت سے ہوں گے اور ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں پر جب بھی دہشت گردی ہوئی ہے تو اس کی ہمیشہ ایک بڑی اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد کا فقدان ہے باہمی کشتغون اور غدداری ہے مسلمانوں کے باہمی اختلافات بھی ان پر دہشت گردی کی راہ ہمار کرتے ہیں کافروں میں باہمی اختلاف جتنا بھی زیادہ ہو لیکن جب کوئی کافر ملک مسلمانوں کے مقابلے میں آتا ہے تو باقی کافر اپنے تمام اختلافات بھلا کر مسلمانوں کے اس ڈشمن کافر ملک کی پوشت پر آموجود ہوتے ہیں جبکہ مسلمان ایسے موقعوں پر اپنے مسلمان ملک کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ مسلمان ملک کافروں کی دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے اور اس کا ایک اور اہم سبب جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال ہے اب میڈیا دن کو رات اور رات کو دن دکھا رہا ہے اور وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے ہمارے میڈیا سے جو ٹرامے نشر ہو رہے ہیں ان میں اخلاق سوز نرکات کسی مار کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت درائع ابلاغ ہمارے مطمئن معاشرے کے اندر تلاتوں برپا کر رہے ہیں پیاس اور بیچینی پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارے مختارانے کار مغرب کی نکالی میں اس طرح اس طباہی کی رہا پر بھی آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں ایک اور سبب احساس محرومی کا ہے دہشت گردی کا ایک اہم سبب بعض افراد یا گروہوں میں اس طرح کی احساس محرومی کا پیدا ہو جانا ہے جو انہیں دہشت گردی پر آمادہ کر دیتے ہیں دہشت گردی کبھی اپنی بالا دستی قائم رکھنے کے مقصد سے بھی وجود میں آتی ہے تاکہ کوئی اسے کبھی چیلنج کرنے کی حمد نہ کر سکے ریاستی دہشت گردی کے پیچھے بھی بلعموم سبب کار فرما ہوتا ہے دوسرا دہشت گردی جو ہمارا فلسفہ جہاد ہے نا اسی کو گیر مسلم اقوام یا ہمارے دشمن دہشت گردی کا لیبر جسمان کر کے جو ہمیں دہشت گردی کہتے ہیں لیکن ہاں ہمارا فلسفہ جہاد کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ جو فساد اور بد امنی تمہ و حوص بغض و عداوت اور تعصب و تنگ نظری کو ختم کرنے کی کوشش کا نام ہے اس کے مدلز علمانی ہے جس جہاد کا لفظ نکلا ہے جہاد جہاد یجہد جہدہ اس سے محفوظ ہے جس کا مصدر جہد اور جہد بلتا ہے جہاد کا لفظ جہد سے مشتق ہے ابن منظور نے لسان العرب میں جہد اور جہد کے معنی طاقت کے بیان کیے ہیں بعض کے نزدیک جہد کے معنی طاقتور اور جہد کے معنی مشکت کے ہیں سید سلمان ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہاد سے مراد انتہائی کوشش سے عالی قلمت اللہ ہے یعنی اللہ کے قلمہ کو بلم کرنا خواہی کوشش تروار کے ذریعے ہو یا دوسرے سلاج ہے امام ابن الحام جہاد کی تعریف یو کرتے ہیں کہ جہاد کو فار کو دین حق کی طرف دعوت دینا اور اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو ان سے تین کرنا ہے اب اسلامی جہاد کی حقیقت کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ توحید بلند کیا اور لوگوں کو متو کی پوجہ چھوڑ کر خدا واحد کی عبادت کی دعوت دی تو چند سید روحوں کو چھوڑ کر سارا مکہ آپ کا دشمن بن گیا کفار مکہ نے آپ کو بہت ستایا آپ کے خادموں کو عذیتیں دینے کی نینے طریقے ایچاہت کیے لیکن آپ نے ہر موقع پر صبر کی تلقیم کی حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے لوگ اپنے دینی بھائیوں کو مظالم سہتے دیکھتے اور حضور سے کفار کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کی اجازت مانگتے تھے لیکن آپ انہیں خاموش کرا دیتے کہ جنگ کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں نے اپنے ہم قوم کافن سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف عجرت کی مسلمانوں نے اپنا سب کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کفار مکہ نے انہیں حجرت سے روکنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی اور جب پھر مسلمان مدینہ میں آباد ہو گئے تو مسلمانوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ ہم مدینہ پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے جب کفار مکہ کی سرمستیہ تمام بدود سے بڑھ گئی اور مقافات عمل کا قانون حرکت میں آیا اور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے اور ان کے غرور کو خاق و ملانے کی اجازت دے دی ان الفاظ میں جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قدرت رکھتا ہے اس آیت میں صرف مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد بسیف کی اجازت بھی نہیں دی گئی بلکہ پروردگار عالم نے جہاد اسلامی کے سارے فلسفے کو ان چند سطروں میں پرو دیا ہے جہاد کی حکمت کیا ہے اللہ نے جے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ زمین میں فساد، بدامنی تمہ و حوص، بغض و عداوت کو ختم کیا جا سکے سورہ حج کی آیت 47 اور 40 قطال کے بارے میں ابتدائی آیات ہیں اس میں جنگ کا حکم جن لوگوں کے خلاف دیا گیا ہے ان کا تصور یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس ایک زخیز ملک ہے یا وہ ایک دوسرے بزرگ کی پیروی کرتے ہیں بلکہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف صرف اپنی مدافعت میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ دوسرے مظلوموں کی بھی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ کمزور اور بے بس لوگ ہیں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی رامے ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ بڑے ظالم و دفاگار ہیں اور ہمارے لئے خاص اپنی طرف سے محافظ و مددگار مقرب فرما اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک خدا کے بے گناہ بندوں پر نفسانی اگراز کے لئے دست درازی اور جبرو ظلم کرنے کا سلسلہ بند نہ ہو جائے فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے جہاد کی ایک حکمت خیدتے زمین کی اصلاح اور فساد سے اس کا بچاؤ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی جہاد کی ایک حکمت فساد سے بچاؤ ہے فساد پھیلانے والے بیرونی دشمنوں کے اندر اندرونی دشمن بھی ہوا کرتے ہیں جو بظاہر میں دوست مگر باطن میں جڑ کٹنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ اس جماعت میں داخل ہیں جس کے لئے قرآن حکیم نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے فرمایا اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو رشکنوں کی ایک اور قسم ہے جو دار الاسلام کے اندر رہ کر یا باہر سے آ کر اس میں فساد پھیلاتی ہے ڈاکے ڈالتی ہے قتل و غالت کا بازار گرم کرتی ہے اور حکومت اسلامی کے امن و امان میں خلل برپا کرتی ہے یا تشدد کے ذریعے سے نظام اسلامی کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتی ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پیلے یہی ہے کہ وہ قتل کر دی جائیں یا سولی چڑھا دی جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائیں یا انہیں چلاوطن کر دی جائیں جہاد کا مقصد جو کہ زمین میں امن و امان قائم رکھنا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قاتل سے بدلہ لینے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والا تم پر قتل کا بدلہ فرض کیا گیا ہے گویا ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے ہی قرآن جہاد کا حکم دیتا ہے جب یہ مقاصد حاصل ہو جائیں تو زمین میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے جو اسلام کا منشاہ اور مقصود ہے اسلام اور مغرب کا تصور دہشت کر دی آج کے دور میں اسلامی جہاد کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جہاد دہشت کر دی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جہاد اور دہشت کردی کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان دونوں کے اصول و مقاصد ایک دوسرے کی زد ہے جہاد تو ہے ہی دہشت کردی کو ختم کرنے کے لئے جہاد امن کے لئے کیا جاتا ہے اور دہشت کردی سے تو فساد تھیلتا ہے اب یہاں دونوں کا موازنہ پیش کرتے ہیں تاکہ اصل حقیقت سے ہمارے سامنے آجائے منصوب بندی دہشت کردی کے ایسا فعل ہے جس میں بڑی منصوب بندی اور سوچ و بچار کے بعد تشدد اور تباہی کا مخصوص راستہ اپنایا جاتا ہے تاکہ خاص سیاسی مذہبی یا لسانی مقاصد حاصل کیا جا سکیں اگر یہ فعل مالی مقاصد کے لئے ہو تو ایجنسی مذکور یا لیاست کو بھاری مالی نقصان سے دوچار کردے گا جہاد بھی منصوب بندی کے تحت کیا جاتا ہے امیر سپاہ کے ملشورے سے منصوب بندی کرتا ہے اور منظم طریقے سے جہاد کیا جاتا ہے اسلام فساد پھیلانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا بلکہ فساد پھیلانے والا کے لئے سخت سزا مقرر کرتا ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیے جائے یا سولی پر چڑھا دیے جائے یا ان کے ہاتھ پاہ مخالف جانب سے کار دیے جائے یا ملک بدر کر دیے جائے گویا منصوبہ بندی جہاد اور دہشت گردی دونوں میں پائی جاتی ہے لیکن ان دونوں کے مقاصد ایک دوسرے کی زد ہیں مقابل فریق انہم الحسن سہری نکتے ہیں کہ دہشت گردی نام ہے تشدد کیے جانے کا خوف کا اور تشدد کے واقعات کے پسرسل کا تاکہ خوف کی فضاء قائم رکھی جا سکے ضروری نہیں کہ تشدد کی یہ کاروائے انہیں لوگوں کے خلاف ہوں جو دہشت گردیوں کے مخالف ثابت ہوئے ہیں زیادہ تر تشدد کا نشانہ بننے والے لوگ معصوم ہوئے ہیں جہاد میں مقابل فریق مسلح افراد ہوتے وہ معصوم نہیں ہوتے اسلام غیر مقاتلین پر ہتھیار اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور زیادتی کرنے اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو یوں جہاد اور دہشت گردی میں ایک واضح فرق ہے کہ اسلام غیر مقاتلین پر ظلم و ستم کی اجازت نہیں دیتا جنکہ دہشت گردی تو معصوم لوگوں کے خلاف بھی کی جاتی ہے اور اس طرح زمین میں فساد پھیلائے جاتا ہے حکومت کا قیام دہشت گردی کے احت مقصد متوازی نظام متوازی نظریہ فکر متوازی تحزیب و تمدن متوازی معاشرہ یہاں تک کہ متوازی شخصیات کا خاتمہ ہے اور صرف ایک شخصی حکومت کا قیام ہے اسلام میں شخصی حکومت کا تصور ہے ہی نہیں اللہ علیہ میں امن قائم ہو اور شخصی حکومت کے پھیلائے ہوئے فسادات کا خاتمہ کیا جا سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لئے ہو جائے دہشت گردی کا مقصد جہاں فرد واحد کی حکومت ہے وہاں جہاد کا مقصد شخصی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے کر کے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے محارف کی شخصیت سید معروف شاہ چھے رازی لکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے موجود میں آنے کا ایک اہم سبب کسی گروہ کو دبا کر رکھنا اس کی حق تلفی کرنا ہے اس کے نتیجے میں اگر اس گروہ کا ردعمل زیادہ شدید ہو کہ دہشت گردی کی حد میں داخل ہو سکتا ہے جہاد کرنے والا شخص مجاہد کہلاتا ہے اور ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے اس کے اعتقادات بہت پختا ہوتے ہیں اللہ کی رضا پشنودی کے لئے ہی جہاد کا فریضہ سر انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجاہدین کی فضیلت میں فرماتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے یورپ جہاد کو دہشت گردی اور مجاہدین کو دہشت گردوں کا نام دیتا ہے یہ الزام اس وقت بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جب ان کی شخصیات کا تجزیہ کیا جاتا ہے حقوق کی پاسداری کیا ہے کہ منظور الحسن لکھتے ہیں کہ انسان خواہ مقاتلین ہو یا غیر مقاتلین ان کی حقوق کی خلافرزی میں طاقت کا استعمال ہے اس کی دھمکی دانستہ طور پر غیر قانونی طریقے سے ہو اور اس کا مقصد مہاشرے میں خوف و دہشت پھیلانا ہو تو اسے دہشت گردی کہا جائے گا خواہ اس کا انتقاب افراد کرے یا ان کی کوئی تنظیم یا پھر حکومت اسلام حقوق کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ امن صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب انسانی جان کے حقوق ادا کی جائے انشادِ خداوندی ہے جس میں کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلائیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اسلام حقوق کی پاسداری کی تعلیم دیتا ہے اس سے پتا جلتا ہے کہ اسلام دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے دہشت گردی حقوق کی خلافرزی کرتے ہوئے زمین میں فساد پھیلاتی ہے اور زہاد تو امن قائم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے معاشی مقاصد دونوں کے کیسے ہیں دہشت گردی کسی کا حق چھیننے کسی پر ظلم کرنے کسی کے مذہب عزت و دولت اور جائداد کو نقصان پہچانے کی ظالمانہ کاروائیوں کا نام ہے جبکہ جہاد کے مقاصد معاشی نہیں ہوتے جہاد کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا جس سے امن برکرار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نیچے ڈالی بات کافروں کی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ اوپر ہے جہاد کے مقاصد تو عالی اور عرفہ ہوتے ہیں اور جہاد ناحق لوگوں کو قدر کرنے کی اجازت نہیں دیتا وہ یا دونوں کے مقاصد میں بہت تفاوت پائے جاتا ہے اب نسلی مقاصد کیا ہیں دونوں کے دہشت گردی ایک ایسا فیل ہے جس میں بڑی منصوبہ بندی اور سوچ بچان کے بعد تشدد اور تباہی کا ایک خاص راستہ افرائے جاتا ہے اگر خاص یہاں سی مذہبی یا لسانی اور نسلی مقاصد حاصل کی جا سکیں اسلام نسلی کسی قوم کو برطر نہیں سمجھتا بلکہ برابری کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک برطری کا امیار کچھ اور ہے فرمایا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے دہشت گردی میں کوئی نسل اپنی نسلی برطری ثابت کرنے کے لیے قتل و غارت کری اور فتن و فساد کرتی ہے جبکہ اسلام اس مقصد کے لیے فساد پھیلانے کی بالکل اجازت نہیں دیتا حرمت نفس کیا ہے دہشت گردی کی وضاحت کرتے ہوئے صادق علی لکھتے ہیں کہ مسلح طاقت سے زندگی کے حق سے محروم کرنا دہشت گردی ہے اسلام نے احترام نفس کی جیسی صحیح اور محصر تعلیم دی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں ملنے مشکل ہے اسلام نے جنگ کے دوران بھی یہ حکم دیا ہے کہ بے گناہ افراد کو بلاوجہ قتل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے حلاق نہ کرو سیوائے حق کے یوں دونوں کی تعلیمات بلکل متزاد ہیں ایک امن کے لیے کوشش ہے تو دوسرا فساد کے لیے اس لیے جہاد کو دہشت گردی کہنا سرا سرا نائنصافی ہے اصول کیا ہے جب دہشت گردی کی کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے اصول و ثوابت میں مقرر نہیں کیا جاتے بلکہ ہتھیاروں کا بہترے استعمال کرتے ہوئے صرف اپنی منزل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اسلام جب جہاد کا حکم دیتا ہے تو اس کے اصول مقرر کرتا ہے جہاد کے بہت سے اصول مقرر کی گئے ہیں مثلا غیر محفوظ آبادی پر گولہ باری نہ کی جائے غارتگری اور تباہ کاری کی ممالک کی گئے کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ زمین میں فساد ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ حاکم بنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور فصلوں اور نسلوں کو برباد کرے مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا دہشتگردی کیونکہ اصول زوابط کی بابن نہیں ہوتی اس لیے یہ امن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے جبکہ اسلام ایک امن پر پسند دین ہے اس طرح جہاد اور دہشتگردی دو متزاد تصورات ہیں جنہیں متوازی کران نہیں دیا جا سکتا اس لیے آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دہشتگردی کا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ سرا سرا غلط اور نائنصافی پر مبنی ہے کیونکہ اسلام دین امن ہے اور وہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے اور جہاد بھی اسی مقصد کیلئے کیا جاتا ہے تاکہ ظالم استبداد سے مظلوم لوگوں کو نجات دلائے جا سکے اور دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جس کے قوانین اٹل اور حکمت پر مبنی ہیں جس کے وغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا تہذیبوں کا تصادم یہ ہمارا دوسرا بڑا جیلنج ہے تہذیبوں کا تصادم تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تہذیب کا معنی کیا ہے تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معدہ ہزابا سے ہے اور یہ باب تفعیل سلاسی مزید فی سے ہے المنجد میں ہے اس کے معنی ہے جلدی کرنا شاخ تراشی کرنا پاکیزہ کرنا درست کرنا اور اصلاح کرنا لفظ تہذیب کے بارے میں ابن منظور لکھتے ہیں محذب اور تہذیب میں کہ لفظ تہذیب عربی زبان سے اردو میں آیا ہے اردو میں تہذیب کا لفظ عام طور پر شائستگی کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے فرہنگی آصفیہ میں آتا ہے کہ آرائستگی صفائی پاکی درستی اصلاح شائستگی خوش اخلاقی اہلیت لیاقت آدمیت تربیت انسانیت شراف تہذیب کے لوگوی معنی محذب اللغات میں کچھ یوں بیان کی گئے ہیں کہ پاکیزگی شائستگی پاکیزہ شائستہ فرسی رائج وارث سر ہندی لفظ تہذیب کے لوگوی معنی کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ شائستگی اور خوش اخلاق کے ہیں یہ لفظ سوسائٹی کے اصول و رسوم اور رواجوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے یہ انگریزی کے لفظ کلچر کا درجمہ ہے جب میں لوگات میں لفظ تہذیب کے معنی یہ بیان کی گئے ہیں کہ شائستگی انسانیت خوش اخلاقی آرائستگی پاکیزگی اصلاح پانا حاصل کرنا دینا سکھانا اور سیکھنا وغیرہ فیلوزل لغات میں ہے کہ آرائستگی صفائی اصلاح شائستگی اور خوش اخلاقی تہذیب کا استلائی مفہوم کیا ہے تہذیب کے استلائی مفہوم کے بارے میں سبت حسن لکھتے ہیں کہ کسی معاشر کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں تہذیب معاشر کی طرز زندگی اور طرز فکر احساس پر جوہر ہوتی ہیں چنانچہ زبان آلات اور اہزار پیداوار کے طریقے اور سماجی رشتے رحم سہن فنون لطیفہ علم عدد فلسفہ حکمت اقائد اخلاق عادات رسوم روایات عشق محبت کے سلوک اور خاندانی تعلقات وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہے اسلام کا نظام زندگی میں تہذیب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے اس کے اصل معنی ہیں درخت کو کانٹ چھاٹ کر سوالنا اور علم و عدب کے ذریعے اخلاق و کردار درست کرنا اور شاہستہ بنانا تہذیب کے بارے میں لکھا ہے کہ civilisation consists of the art customs technology form of government and everything else that makes up the way of life in a society Encyclopedia of Amerikana میں لکھا ہے کہ the term of civilization should apply only to societies that are more massive and complex than most and enjoy a more extensive masterly over the natural and human environment than other weaker primitive societies do اور Lexicon Universal Encyclopedia civilization designate a creation of human society characterized by a high level of cultural and technological achievement and correspondingly complex social and political development i mean by civilization the smallest unit of historical study to which one is brought when trying to comprehend the history of one's own country Marcel Mas Tehzeeb कе بارے میں دکھتی है کہ civilization is all of man's equisive phones Tehzeeby Tessadum का परसे منظر क्या है कि इससे पहले कि तहजी Tessadum के नजरी की तुजाद की जाना जिसे परस्मनजर में जाना बहुँ जरूरी है जिसे फरहेंग्टन ने अपना नजरीया बयान किया दिवारे बर्लिन का नवंबर 1999 में गिर जाना कोई मामूली बात नहीं है इससे सरजंग अपने इस्ताम को पहुँची और मुस्तक्बिल का सियासी मनजर नमा बड़ी हद तक ततील होने के वादे आसार दिखाई देने लगे जिसके बारे माहिरी ने अपने पेशन्ग गूई की अमरीका के माहिरी सियासियाद फरांस फोकोयामा ने 1989 में 1999 में अमरीकी रिसाले दर नेशनल इंटरस्ट में एक मदमून लिका जिसका उन्वान था तारीख का एक ताम ये नजरिया फोकोयामा ने जर्मनी में दिवारे बर्लन के गिरने पर लिकाता इस नजरी का बनियादी नक्ता ये था कि मगर्भी तहजीब अपने इंदहाई अरूज पर है कि अरूज पर लिका इस किताब के तारूप में वो अपने मजमून का तारूफ कर आते हुए लिखते हैं कि जमूरी आजादी इनसान की नजरिया थि और इफ्तिका की आखरी मंजिलै और ये इनसानी हकुमत की अभरी सूरत है جوال کے بارے والمینが زیادی بارے گرامتی دوشتاڑی دولیوید ریالی پسیش دیوانی ڈالی زیادی ڈالتی منارکی فیشم نسیم ڈالی بارے کمینا سیمونی مردند ، تپر بارے کمیناتی دولی کامی ختمی روید مانکین زیادی روید نجان دوشتوال ایزهوباری مداد اور جمعیتی دیوانی دوشتاڑی جسیٰی جسی سیماری دولی کمیناتی پر آنهای فوکو یاما کے خیال میں تاریخ اقتدام سے مراد دنیا کے قدرتی و عمل کر جانا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بڑے سوالات حل ہو چکے ہیں اور ادارہ میں مزید ترقی نہیں ہوئی فوکو یاما کے نظرے کے مطابق کمیونسٹ ریاستے جو کہ ختم ہو رہی ہیں اور اس طرح ایشیا اور ساؤتھ امریکہ میں آمریکہ در معاشیات بھی ڈور رہی ہیں اسی طرح ایک نئی دنیا اوبر رہی ہے نتیجہ تن جنگ یا تو بہت کم ہوگی اور حتیٰ کہ بلکل ہی ختم ہو جائے گی اب پیچھے کیا رہ گیا ہے یہ نظریہ ویسے تو مستقبل کا ایک منظرنامہ تھا لیکن اس کا بنیادی مقصد مغربی تحضیب کی بلطری کو ثابت کرنا تھا جس کے مطابق دنیا میں مزید ترقی رک جائے گی اور سیاست میں کوئی مزید کوئی نیا منظرنامہ نہیں آئے گا اور جنگ بھی نہیں ہوگی یہ نظریہ ان نظریات کا تسلسل تھا جو کہ دیوار برلن کے گرنے اور سرد جنگ کی خاتمی پر مختلف ماہرین سیاسیات نے پیش کیے اس نظریہ کی روح میں ہنگٹن نے اپنا تحضیبی تصادم کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق آئندہ اگر جنگ ہوئی تو تحضیبوں کے درمیان ہوگی اور مغربی تحضیب بھی کوئی برطر نہیں اور اگرچہ وہ اپنی برطری کو پوری دنیا پر ثابت کرنے پر تلی ہے اور اپنے آئیڈیاز اور نظریہ دوسری تحضیبوں پر زبردستی امپوز کرنا چاہتی ہے جبکہ وہ تحضیبیں جو قیر مغرب ہیں اور طاقت میں مغرب کے ہمپلہ ہیں مغربی تحضیب کی برطری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور یوں دنیا میں تحضیبوں کا تسادم ہوگا اس سلسلے میں ہنگٹن کا سب سے بڑا کرنا یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ٹائن بی اور سپلنگر کے بعد وہ تحضیبوں کے فلسفے کو ایک نئے اور دھرپور انداز میں دوبارہ سے لے کر آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اقتصادی وجوہات ہیں اقتصادی اسباب تحضیبی تازہ انم کے لیے موجودہ دور میں سب سے اہم ہے اقتصادیات انسانیت کے آغاز سے لے کر آج تک جھنگڑوں میں اہم بنیادی وجہ رہی ہے دوسرا اقتصادی مفادات مغرب کی اسلام کے ساتھ کشمکش جہاں تک اقتصادی مفادات کا تعلق ہے تو مغرب کی اسلام کے ساتھ دشمنی کی پیچھے بڑی حد تک ایک ہی بات پوشیدہ ہے جن کی کچھ مثالیں ہم یہاں پیش کریں گے قدرتی وسائل پر ان کا غلبہ کیسپٹن کے علاقے میں ہو رہا ہے ڈالر کو سونے کے متعبادل کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تباہم ترقی یافتہ ممالک کو مارکیٹ فراہم نہ کرنا اور اس طرح انہیں بھاری سنتوں کو لگانے سے روکنا آئی ایم ایف اور وائلڈ بینک کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کو سبوت پر کرزیں فراہم کرنا اور پھر انہیں کٹ کتلی کی طرح اپنے انگلیوں پڑھنا چاہنا ان سے اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منوانا اس لئے کہ انہوں نے کرز لیا ہوا ہے یہ کرزیں ان ممالک کے جی ڈی بی کو کم کرتے ہیں پاکستان اس کی بہترین مثال ہے مختلف ممالک پر اپنا سیاسی اور اقتصادی اقتدار قائم رکھنے کے لئے ان پر اقتصادی پابندیاں قائم کرنا مسئل دی رہا ہے خلافہ ڈاٹ کام کے جنرل کے مطابق پہلی عالمی جنگ کے اختتام پر امریکہ کے صدر ویڈ ورسن نے کیا کہ کوئی آدمی ملکہ عورت حتیٰ کے بچہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا کہ جدید دور میں جنگ کی وجوات سنتی اور اقتصادی دشمنی میں نہیں ہے اسی طرح کی ایک مثال ورلڈ بینک کے چیف ایکنومیسٹ لامس سمرز کی ہے جنہوں نے اپنے بیان میں لکھا کہ I think the economic logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest wage country is impeccable and we should pay base it سیاسی وجوہات ہوتی ہیں سیاسی وجوہات بھی تحزیلی تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں کوئی بھی ملک جب اپنے طاقت کے نشے میں دوسرے ممالک میں سیاسی جارہ داری قائم کرتا ہے تو تصادم ہوتا ہے North Atlantic Treaty Organization The Association of Southeast is Asian Nations Asia Pacific Economic Corporation یہ تینوں تنظیمیں اس وقت دنیا میں مؤثر ترین تنظیموں میں شمار ہوتی ہیں اگرچہ ان تینوں تنظیموں کے پیچھے فوجی اقتصادی تاون پوشیدہ ہے لیکن حقیقت میں یہ تینوں تنظیمیں اور اس طرح کی دوسری تنظیمیں صرف اپنے ہی ممبر ممالک کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور ایک ملک کے تحفظ کے لئے دوسرے پر چڑ دورتی ہیں Once again that is a representative to Asian like APEC and NATO are duly selected leaders of their respective countries not appointed diplomats with no legitimate authority to act or to behind the action of the nations معاشرطی مجوہات بھی ہو سکتی ہیں Hingicton معاشرطی مجوہات کو بھی تساظم کا سریع قرار دیتے ہیں ان کے خیال کے مطابق difference in culture that is basic values and beliefs are our second source of conflict Ms. Nepule has V.S. Nepule has argued that Western civilization is the universal civilization that fits all men at a superficial level part of Western culture has indeed permeated the rest of the world at a more basic level however Western concept differ fundamentally from those prevalent in other civilization Western ideas of individualism equality liberty constitutionalism human rights equality liberty the role of law democracy free markets the separation of church and the state often have little resonance in Islamic confusion Japanese Hindu Buddhist or orthodox cultures go ahead جب بھی دوسری تحزیبوں کے معاشرتی اقدار کو ایک تحزیب کے سامنے لائے جاتا ہے اگر وہ ان اقداران کی تحزیب کے ساتھ مطالقہ ہوں تو قبول کر لی جاتی ہیں لیکن اگر وہ مختلف ہوں تو پھر تصادم کی صورتحار ہوتی ہیں لیکن روایات بسند طبقہ غیر تحزیب کی روایات کو اپنی روایات کی خلاف کرا دیتے ہوئے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے مغربی تحزیب کے امریکی روگ میں خلاقیات موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ انفرادی اور ریاستی ہر دوستوں پر انسانوں کو قطر کرنا عورت اور مردوں کا جنسی استحصال فطرت کی پامالی وغیرہ جیسے ہے تحزیب ہوئے کلچر بغیر مذہب کے وجود میں نہیں آ سکتے اس لئے وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ مذہب ہی ان دونوں کی وجودی علت اور ماخذ اصلی ہے عمرانی زاویہ نکاح سے تحزیب عقیدے کی تبدیلی کا نام ہے اور قرآن کی روح سے عقیدے کی دو مذہب تحزیبوں کی تشکیل میں بنیادی وصف ہے دلاتا لکھتے ہیں کہ مذہب تحزیبوں کی تشکیل میں بنیادی وصف ہوتا ہے ریلیجن is an untral defining character of civilizations and as Christopher دلاتا said the great religions are the foundations on which the great civilizations rest براد مذہب مذہب مذہبی وجہ but because of their long term religious consequences there are of course short term religious consequences and long term political or economic consequences but to admit that would be the risk upsetting the order which has been laid down once and for all if one studies history as a whole then political and economic history must be put in a sub ordinate position in order to accord primary to religious history after all it is religion which is the most serious concern of the human race the central core one can read elsewhere there is to say religion nuclear ہتھیار کے can موجود دور میں iran پر پابند لگ ان کے لئے کہا گیا ہے اور شمالی korea کے ساتھ دی amerika کا یہ ہی جگڑہ ہے کہ اس کے پاس nuclear حتیار موجود ہیں یہ دورہ میار ہے جو amerika اور دوسری super powers نے اپنایا ہوا ہے Samuel Hangington لکھتے ہیں کہ the conflict between the west and the confucian islamic states focus largely although not exclusively on nuclear chemical and biological weapons ballistic missiles and other sophisticated means for delivering them and the guidance intelligence and other electronic capabilities for achieving the goal the west promotes non proliferation as a universal norm and non proliferation treaties and inspection as mean of sealing that not it also threatens a variety of sanctions against those who promote the spread of sophisticated weapons and proposes some benefits for those who do not the attention of the west focus naturally on nations that are actually or potentially hostile to the west the non western nations on the other land assert their right to acquire and to deploy whatever weapons they think necessary for their security america ka do la kirdar kia a sri tehzib to saadun ki a america ka do la kirdar jis ki jen missal hi is is usamah me laden ko terbiyah dene and harthiyyar faraham karne amal amerikiy ورنلوان براؤن شر تھا جب اس نے وی ٹو راکٹ اجاد کیے جو ہٹلر نے لندن پر برسا دیئے مگر اس دن مجزمہ خیر میں تبدیل ہو گئے جب اس نے اپنی محالت امریکہ کی خدمت میں پیش کر دی صدام حسین خیر تھے اور ان کی کیمیائی اتیار بھی اچھے تھے جب وہ انہیں ایرانیوں کی خلاف استعمال کر رہے تھے پھر وہ شہر بن گئے ان کو شیطان بھی کہا گیا جب امریکہ نے جس نے ابھی پانامہ پر حملہ کیا ہی تھا کہ ایران پر دھاوپ ہو دیا اس لئے کہ ایران نے کوئی پر حملہ کیا تھا والد بزرگوار بوش کے خلاف اس دن کے ذمہ دار تھے جو انسانی حمدردانہ جذبہ ان کے اس خاندان سے مخصوص ہے اس سے کاملے تھے وہ انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ ایراکیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کی غالب اکثریت شہریوں کی تھی سیمیل ہنگنگٹر نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ مسلم construsted western action against iraq with the west failure to protest bosnians against serbs and to impose sanctions on israel for violating UN resolutions the west the elite was using a double standard people apply one standard to their king countries and a different standards to others new world order اور عالم اسلام یہ جو new world order ہے یہ ہمارا یہ بہت بڑا challenge ہے آج کا new world order ہے کیا مغربی دنیا نے ہمیشہ صحیح اسلام کو خدم کرنے کی سازشنگ کی ہے مغربی دنیا کے اسلام سے جو کشم کش ہے اس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن آج کل کے دور میں new world order کے نام سے عالم اسلام کے خلاب ایک بڑی سازش کی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا پر امریکی قوم کا غلبہ اور بالاقستی قائم ہو اور عالم اسلام کی قوت کا مکہ ختمہ کی اجازت کی ہے لیکن اس کے پیچھے یہودی دماغ ہے اسرائیل کا دماغ امریکہ قطل صرف وہ استعمال کر رہے ہیں نیو وائلڈ آرڈر کا آغاز کا بہت گیانہ ستمبر انیس سن نوے کی بات ہے جب امریکی صدر جارج بوش نے پہلی مرتبہ نئے عالمی نظام کی اسطلح اپنی ایک تقریب میں استعمال کی تھی اس نئی اسطلح کا استعمال کرنا تھا کہ پوری دنیا میں اس کی معنیت کے بارے میں سیاسی تشریحات شروع ہو گئیں یہ ایک ایسی اسطلح تھی جو کہ بظاہر مبہم معلوم ہوتی تھی اور بامائنی بھی نئے عالمی نظام کا تصور یہی ہے کہ پوری دنیا پر امریکی قوم کا غلبہ اور بالا دستی قائم ہونے چاہیے اب اس کا مفہوم کیا ہے نیو وائلڈ آرڈر کا موجودہ پینل اقوامی تعلقات میں نیو وائلڈ آرڈر کی اسطلح کا قصرت سے استعمال خلیج کی جنگ کے بعد شروع ہوا اس لیے عام تاثر یہی ہے کہ امریکہ نے خلیج کی جنگ میں عراق کی شکست کے بعد ایک نئے عالمی نظام کا نقشہ پیش کیا مگر حقیقت یہ ہے کہ نئے عالمی نظام کا تصور امریکہ کی خارجہ پولیسی میں کس وقت اوبرا جب امریکہ وروس نے جنوہ مہاہدے پر دستغط کیے جنوہ مہاہدے پر دستغط کر دینے صرف اس چالیس سال سے جاریس سر جنگ کی دور میں بہت پیچھے رہ گیا اور امریکہ واحد فاتح کی ایسی ایسی ایک نئے دور میں داخل ہوا دنیا بھر میں بائی پولر نظام کی جگہ یونی پولر نے لے لی اور امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں پوری دنیا پر بلا شرکت گئے اپنی حکمرانی اور سربراہی کے تصور کو عملن ایک نظام بنانا کی کوشش شروع کر دی گوئے نیو ورلڈ آرڈر سے امریکہ کی وہ خارجہ پولیسی مراد ہے جس کے تحت وہ پوری دنیا کے نظام کو اپنے فوجی سیاسی اور اقتصادی مفادات درجیحان کے تابع بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ عرصہ دراز تک اپنی عالمی یکتائی کے زور پر بین الاقوامی سرمایہ داریت اور استحصالیت کو تحفظ دے سکے نیو ورلڈ آرڈر کی ازائم کیا ہے صدر بوش نے چھ مارٹ 1991 میں خلیج کی جنگ میں کامیابی کے فوری بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ اب ہم ایک نئی دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے اُبھرتا دیکھ رہے ہیں صدر بوش نے اپنے اس نظام کے خد و خال پر روشنی ڈالتے میں مزید کہا کہ نئے عالمی نظام کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قومی حاکمیت سے دشتکش ہو جائیں کہ اپنے قومی مفادات کو بھول رہیں یہ عالمی نظام دلسل صورت کری کرتا ہے کہ اس سے مدارے کی جو خلیجی جنگ میں اس کامیابی نے ہم پر آئید کی ہے جاریت کو روکنے اور استحکام خوشحالی اور امن آجتی کے حصول کے لیے دوسری اقوام سے تامن کی نئی راہیں نئے کالے سے یہ نظام عبادت ہے یہ معاہیسل ہے اس امید کا جو بڑی اور چھوٹی اقوام کے درمیان ایک مشترک عظم پیدا کر رہی ہیں اس کی منزل ایک ایسی دنیا ہے جہاں تنازیات کا حل پور امن ذرائع سے ہو جہاں چاریت کو کابو کیا جا سکے اور جس میں تمام انسانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک ہو سکے ان حسین لفظوں اور دل پسندہوں کے ساتھ اس نئے عالمی نظام کی سب سے بڑی خصوصیت بھی امریکی حکمانوں کی زبان پر آگئی کہ اب صرف امریکہ ہی دنیا کا واحد سپر پاور ہے نیو ورڈ آڈر میں امریکی نکتہ نظر کیا ہے امریکہ اور مغربی دنیا کے نکتہ نظر کے مطابق نیو ورڈ آڈر کو ہم ان نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا دنیا کے ہر ملک کو اپنی دفاعی اور فوجی قوت بڑھانے کے لیے اقوام عالم کی رضابندی لینا ضروری ہوگا یعنی اقوام عالم کے باہمی مشورے اور رضابندی کے ساتھ ہر ملک کو اپنی داکت بڑھانے اور شو آف پاور کی اجازت ہونی چاہیے دوسرا اور کسی ملک کو آزادانہ طور پر اپنی فوجی قوت کو پروجیکٹ کرنے اور بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی کسی ملک میں سیاسی دائرہ کار سے مطالع کسی قسم کی تبدیلی بازابتہ اور سیاسی طریقوں یعنی جمہوری طریقوں سے ہٹ کر نہ لائی جائے یعنی ان طریقوں سے ہٹ کر کسی ملک کے اندر سیاسی جغرافیائی سردو اور اس کے نظام تبدیلی نہ لائی جائے یعنی کہ ملکوں میں جمہوری اقتار کو فروغ دیا جائے تجارت کی بین الاقوامی مارکیٹیں اور مراکز کالونیوں پر کسی کا تسلط نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان میں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس میں فیصلہ کن حضیت عوام کے بین الاقوامی مرضی کی ہونی چاہیے علاقائی مسائل اس طرح سے حل کیے جائیں کہ ملکوں کے درمیان آئندہ تنازعات پیدا نہ ہو سکیں اور نتیجتاً امریکی اور مغربی مفادات کو لاحق خطرات بھی دور ہو جائے متذکرہ نقاط کے حوالے سے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کا جائزہ لیں تو بظاہر اس کے مقاصد عالمی مرادری کے لئے مفید اور تسلیف بخش نظر آتے ہیں لیکن اصل حقائق اس کے بلکہ رولٹ ہیں امریکہ ملکوں کے معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے تین بلیادی ستون ہیں جمہوریت انسانی حقوق آزاد معیشت جمہوریت کے فروغ اور انسانی حقوق تحفظ کے زمن میں نیو ورلڈ آرڈر کے نعرے سے پہلے اور بعد میں امریکہ کا جو عملی کی دار اور ریکارڈ رہا ہے اس کے مطالق اخبارات اور رسائل میں کافی کچھ لکھا جاتا رہا ہے گرینیڈا، بوسنیا، اجزائر، کشمیر اور فلسطین وغیرہ کے مطالق مغربی ممالک امریکہ کی سرکردگی میں ظاہری اور خفیت اور پرجوکش کرتے رہے ہیں اس سے نیو ورلڈ آرڈر میں جمہوریت اور انسان حقوق کی کلی کھل جاتی ہے مزید بران گزشتہ تقریباً ربہ صدی میں یعنی چار صدی میں سلامتی کونسل میں استعمال ہونے والے ویٹو کا تقریباً دوت یہاں ہی امریکہ نے استعمال کیا اگر اس میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی برطانیہ کے ویٹو بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ تناسب اسی فیصد سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور یہ ویٹو استعمالی مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال ہوئے باقی رہا آزاد معیشت کا نظریہ تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ سمیت دنیا کا کوئی بھی معاشی لحاظت ترقی افتا ملک ایسا نہیں ہے جہاں ترقی اور نشنما کے اپدائی مراحل میں قومی نیچی شعبے کو حکومت کی طرف سے نگرانی یا رہنمائی اور تحفظ حاصل نہ رہا ہو خود امریکہ میں بے پناہ مسائل کی موجودگی اور سائنس و ٹکنولوجی میں ترقی کے باوجود پچھلی صدی کے آخر تک مقامی سنتوں کو تحفظات حاصل تھے نیو وائلڈ آرڈر کی ازاد معیشت کے بارے میں حکمت عمل یہ ہے کہ جو کچھ چند ایک ممالک حاصل کر چکے ہیں دوسرے ممالک کے لیے اس کے حصول کے راستے بند کر دی جائیں نیو وائلڈ آرڈر کے سمن میں سابق امریکی صدر میکسی نے ایک مضمون کا مندجہ ظل اقتصابی قابل غور ہے جسے امجد حیات ملک یوں لکھتے ہیں کہ میں امریکہ روز یورپ جاپان جین اور بھارت کو پر ضرور طریقے سے کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ مسلم بنیاد پرستی کی بڑھتی ہوئی طاقت کے خلاف نتاتے یکجہ اور مرکوز کرتے ہیں مسلم ملکوں کی فوجی حکمت عملی اور ان سب کی جمرافیائی پوزیشنیں ابھی ذرائی اور سنتی وسائل کے فراوانیں ان کی مسیح ہنڈیاں اور ان کی حالیہ ٹکنالوجی میں کامیابیاں ایک نائک دن عالم اسلام کی قوت بن سکتی ہیں جو غیر مسلم دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بچ جائے گی نئے عالم نظام کا احاطہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ نئے عالم نظام کا ضمیر دراصل عیسائیت سے رکھتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ سلیبی جنگوں کا تسلسلے جبکہ اسلامی دنیا سے منتشر ہے موجودہ عیسائی دنیا اپنے سرپرست امریکہ کی زیر قیادت متحد ہے ثقافتی قلبہ اس نظام کا یہی کلاسہ ہے جس کا آج بہت سے مسلمانوں کو سامنا ہے مگر جو ثقافت مسلمان نوجوان میں سرائیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اسلام کے لیے کھلن کھلہ دھمکی کے مترادف ہیں نئے عالم نظام مسلمانوں کی شہر شورت اور نسل کی قطع نظر اسلامی نظریات تحریکوں اور حکومتوں کو کمزور کرنے تباہ اور تقسیم کر کے ان کو تیسرے درجے کا شہری بنانے والے تمام لوازمات پر مشتمل ہے واشنگٹن کے منظوبے اب کھل کر دنیا کے سامنے آگئے ہیں یہ سوال کہ امریکہ ایراق کی خلاف اقوام مرد پہدہ کی قراردادوں پر عمل کی ترامت کیوں کروانا چاہتا ہے جبکہ فلسطین کشمیر اور بوسنیہ جیسے مسائل پر اسرائیل بھارت سربیہ کے خلاف ان قراردادوں کو سالوں سے نظر انداز کرتا چلا آ رہا ہے ابھی تک جواب طلب ہیں اس کا ایک اور مقصد مسلمانوں کی افرادی قوتر مادی وسائل کا خاتمہ ہے تفاوت کو ہوا دینا فرقہ والی تنسلی بنیادہ پر ان کا استحسان کرنا ہے گو کے نیو وائلڈ آڈر بنیادہ پر امریکہ نے شروع کیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک میں امریکہ کی جد اہم عمارت پر ایک حملہ ایک بہانہ بنا ہے مذہبی دنیا کے لئے اس بات کر کے وہ زیادہ منظم انداز میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر سکیں خلاصہ کیا ہے اس کا کہ نیو وائلڈ آڈر جو گیارہ ستمبر انیس سو نووے کو پیش کیا گیا صدر بچ نے اس کے بڑے فوائد بیان کے کہ اس سے جائیت کو روپا جائے گا اور امن کی فضائی قائم کی جائے گی نیس تمام ممالک میں آزاد معیشت ہوگی جس سے یہ ملک معاشی طور پر ترقی کریں گے تمام لوگوں سے انصاف کا سلوک رکھا جائے گا لیکن 11 ستمبر 2001 کو یہ بات واضح ہو گئی کہ نیو وائلڈ آڈر عالم اسلام کو منظم طور پر ختم کرنے کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے عالم اسلام کی وسائل پر قبضہ کرنا اور ان کی طاقت کو ختم کرنا مغربی دنیا کا مقصد ہے افغانستان پر حملہ کشمیر کے سلسلے میں بھارت کو امریکہ کی حمایت فلسطین میں امریکہ کی اسرائیل نوازی اور ایراک پر حملے کی تیاری امریکہ کے نیو وائلڈ آڈر کی سازش کا نتیجہ ہے اب امریکہ بھارت اور دیگر مغربی مسلمان ممالک ملکوں کے خلاف گٹ جوڑ کر چکے ہیں اور یہ چیز مسلمانوں کے وقار کو بہا لکھنے اور ترقی کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ جب بھی کسی مسلمان ملک کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاشی اور ایٹمی لحاظت ترقی کر رہا ہے تو یہ چیز مغربی دنیا کو بیچین کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ اس ملک کے خلاف کاروائی شروع کر دیتے ہیں نیو وائلڈ آڈر اور عالم اسلام آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گلدوں کے پاس سامنے تقدیر کی رسوائی تدبیر دی اسلامی دنیا کے خیال میں نیو وائلڈ آڈر کا اصل مقصد یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن جائے اور دنیا بھر میں امریکہ کا عالمی قائدانہ کی دار پر قرار ہے اسلامی دنیا کے مطابق نیو وائلڈ آڈر کے ازائم مقاصد تک زین ہیں مسلمانوں کے خلاف عالم یہودیت کی بین و اقوامی سازشیں یہ امر حق ہے کہ نیو وائلڈ آڈر در حقیقت عالم یہودیت اور عالم سہہونیت کی عالم اسلام کے خلاف ایک بین و اقوامی تیار کردہ سازش کا موڈل اور اڈیشن ہے نیو وائلڈ آڈر کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کا وجود ختم کر کے امریکہ واحد سپر پاور بن جائے اور کوئی بھی اس کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اسی طرح اللہ انسانوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے فطرت کی اس قانون کی روشن میں یہودیوں کی عالم گیر حکومت کو بھی وجود میں نہ آسکے گی اور یہ خواب ہمیشہ ایک ہی رہے گا امریکہ کا یہ زوم کی اسے عالمی حکومت کا منصب مل جائے گا زوم باطل ثابت ہوگا اس کی یہ فکر اس کے زوال کا نکتہ آغاز ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب کسی کے دماغ میں انا ربکم الالا انا ولا ویڈی کا خناس سمایا ہے دریا برد ہونا اس کا مقدر ٹھہرا اب زوال امریکہ ہی کے حصے میں آنا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں کہ امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے اسد سلیم شیخ لکھتے ہیں کہ اگر نیو وائلڈ آرڈر کی نکات کو ستہ ہی نظر سے دیکھیں تو ان نکات میں بظاہر کوئی خامی نظر نہیں آتی مگر بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے امروزی روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ آرڈر کلیتاً اسلام دشمنی پر مبنی ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف عالم اسلام کا معاشی استحصال ہے اسلامی طریقوں کو کچلنا نیو وائلڈ آرڈر کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کئی بھی اسلامی تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کو کچل دیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے امریکہ طرح طرح کی حربیں آزماتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا تم انہیں خبریں دیتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ ممکن ہیں اس حق سے جو تمہارے پاس آئے کفر نے اسلام پر غلبہ قائم پانے کے لئے ہمیشہ دو حربیں استعمال کی ہیں ایک اس مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی روح سے بے گانہ کرنا اور اسلامی تحزیب و تمدن کو ختم کر کے مغربی تحزیب لانا دوسرا اسلامی امہ کی صفحوں میں انتشار اور افتراب پیدا کرنا مسلم دشمنی پر ممنی یہی فکر نام نہ ہاتھ نیو ورلڈ آرڈر کی بلیان ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مغرب اور کفر اسلامی انقلاب کے امکان جسے وہ بنیاد پر رستی کی لہر کہتے ہیں اور مسلمانوں کے اتحاں سے کسی قدر الرجک ہیں امرہ واقعہ یہ ہے کہ کمیونزم کے زوان کے بعد امریکہ اور مغرب اسلامی انقلاب کو بنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور اسی خطرے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کو تشکیل دیا ہے گویا نیو ورلڈ آرڈر دنیا بر میں اٹھتی ہوئی اسلامی تحریکوں کو کچلنے اور پوری دنیا پر امریکی تسلط قائم کرنے کا نام ہے اس کا ایک اور مقصد اقتصادی ازائم بھی ہے اقتصادی نیاز سے امریکہ کو اندرون ملک اور بینون ملک کا ہی چیلنج جو کا سامنا ہے عالمی تجارت میں اس وقت شدید مقابلے کی کیفیت ہے حالی ہے خلیجی جنگ اور اس کے بعد امیر نو کے کام سے امریکہ امریکی اقتصادیت کو ٹیکہ تو لگ گیا ہے اور اس کی حالت کچھ سمبری تو ہے لیکن جو حالات امریکہ کی معاشیات کی ہیں ان کے تناظر میں صرف ٹیکے سے کام نہیں چاہے گا بلکہ امریکہ کی اقتصادی حالت بہتر رکھنے کے لئے ایک مسلسل ڈرپ کی ضرورت ہے جو فیل حالوں سے میسر نہیں چونکہ امریکی معیشت دیوالی اپن کا شکار ہے اور امریکہ کے بڑے بڑے بینک خسارے کا شکار ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ نیو والڈ آرڈر کے تحت تجارت کی بینل اقوامی منڈیو کا کنٹرول بھی امریکہ اور بینل اقوامی طاقتوں کی ہاتھ میں چلا جائے یعنی اقوام عالم کے انفرادی آزادیاں بھی ختم ہو جائے اور وہ خود جہاں چاہیں منڈیو میں وسائل حاصل کریں سیاسی ازائم کیا ہیں چاہے مارشل پلان ہو چاہے مارشل پلان ہو یا بوش کا نیا عالمی نظام گرز و غالط کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے دونوں کا مقصد دنیا پر امریکہ کے غلبے کو جاری رکھنا اور امریکی مفاد سے مزاہم کسی قوت کو سختی سے دبا دینا ہے امریکی کانگریس میں صدر بوش کے بیان سے ہم سر جنگ جیت چکے ہیں امریکہ جو ابھی تک یورپ کا لیڈر تھا اب ساری دنیا کا لیڈر بن گیا امریکہ کے ازائم اور نیو وائلڈ آڈر کے خد و خال پول کی پوری طرح اقاسی کرتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ امریکی صدر بلواسطہ طور پر تمام دنیا کا صدر بن جائے اور اپنی پالیسی اقوام متحدہ کے ذریعے تمام دنیا پر نافذ کرے یہ نیو وائلڈ آڈر کا خلاصہ ہے اور اس کی بنیاد یہ بنائی جائے گی کہ طاقتور قومیں کمزور قوموں کی آزادی اور حقوق کو سلب کر لیتی ہیں لہٰذا جب تک ان کے اقتدار اعلیٰ پر چیک نہ لگایا جائے اس وقت تک کمزور قوموں کا تحفظ ممکن نہیں یہ صرف پہانہ ہے اس بنیاد پر کہ اقتدار اعلیٰ کی بیانل اقوامی تصور میں تدینیہ کی جائے گی اور اس طرح امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ بلواسطہ طور پر اقوام متحدہ کے ذریعے تمام ممالک کی فوجی اقتصادی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کا حق حاصل کریں سیاسی لزام سے متعلق نکات کے ذریعے دنیا بھر میں قومی سالمیت اور اپنے تشخص کی بحالی کے لیے چلنے والی تحریکوں کی کامیابی گروہ بنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ وہی تبدیلی قابل قبول ہو سکے جو اقوام متحدہ کے ذریعے کی ملزوبی سے ہو مجھلے ممالک کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنا نیو وائلڈ آڈر کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان ممالک کو ایٹمی طاقت سے محروم کر دی جائے نیو وائلڈ آڈر میں کہاں گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار دنیا سے ختم کر دی جائے مگر دوسری طرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسرائیل کو ایٹمی ہتھیاروں کے سپلائی کی جا رہی ہے اور اسے اربوں ڈالر کی امداد بھی دی جا رہی ہے اسرائیل کو تو مدد دی جا رہی ہے مگر پاکستان کو امنات بند کر دی جاتی ہے چین نے پاکستان اور الجزائر کے ساتھ جدید اسلحہ اور میزائل دینے کا وعدہ کیا لیکن امریکہ نیو وائلڈ آڈر کے تحفظ چین پر ہر ممکن دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس معایدے کو منصوب کر دی جائے جبکہ دوسری طرف اسی وقت بھارت اور اسرائیل پر سے پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں اسی طرح مغربی جرمنی نے ایران کو ایٹمی پاور پلانٹ دینے کا معایدہ کیا اور ایران رکم کی ادائیگی بھی کر چکا تھا مگر اس کے باوجود امریکہ جرمنی پر دباؤ ڈال کر ایران کے ساتھ اس معایدے کو منصوب کرا دیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروکرام کے خلاف پر سیل ترمیم بھی استعمال کی جاتی ہے اور جبکہ بھارت پر سے نہ صرف پابندی اٹھائی جا رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ دفاعی معایدے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اب سوچنا ہی ہے کہ ایران پاکستان اور الجزائر کا کیا جرم ہے کہ امریکہ ان پر تو ایٹمی ہتھیار کی پابندی آئید کرتا ہے اور بھارت اور اسرائیل کو منطرہ کی چھوٹ دی جا رہی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں اسلام دشمن ہیں اس لئے انہیں چھوٹ ہیں جبکہ پاکستان الجزائر اور ایران اسلامی ممالک ہیں گویا اس نیو ورلڈ آڈر کا بنیادی مقصد ہی مسلمان ممالک کو ایٹمی طاقت سے محروم کرنا ہے عمل عالم کے لئے خطرہ اگست انیس سو نوے میں جب ایراک نے کوئد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو امریکہ نے تمام ترقوت ایراک کے حلاف استعمال میں لانے کے لئے خلیج میں جمع کر لی بظاہر اس کا مقصد کوئد کو آزاد کرانا تھا مگر اس سے بھی زیادہ وہ ایراک کی تباہی کا خواہش مند تھا چنانچہ جنگ کے دوران جس طرح سے ایراک کے ٹھکانوں پر امریکی اور اتحادی تیاروں نے بمباری کر کے تباہی اور بربادی پھیلائی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ کوئد کی ازادی سے زیادہ ایراک کی تباہی کا خواہش تھی یہ کیسا امن ہے جس کا امریکہ خواہش مند ہے اس کا واضح سپورٹ مستقل جنگ بدی کے لئے قوام منتحدہ میں پیش کی جانے والی امریکی قراردار بھی ہے جس میں ایراک سے اس کی اصلے کو تباہ کرنے کے لئے کہا گیا تھا دراصل امریکہ چاہتا ہے امریکہ کے امن کے منصوبے کی کیا حقیقت ہے ایک طرف تو وہ ایٹمی تیاروں پر پابندی کی بات کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن ہو اور دوسری طرف اسرائیل کے کل دفاعی قوت کا دو تہائی خرچہ خود اٹھانے کا وعدہ کر رکھا ہے یعنی یہ امن عالم قائم ہو رہا ہے اسرائیل نے مشرق وستہ میں امن قائم کرنے کے لئے امریکہ سے دس ارب ڈالر کی امداد مانگی تھی کیا امن دس ارب ڈالر سے قائم ہو جائے گا دراصل اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ اسے اتنا طاقت پر بنا دی جائے کہ مشرق وستہ کے اردگرد کوئی طاقت اس کے برابر نہ ہو تب امن قائم ہو گا یعنی مسلمانوں سے اسلحہ چین کر مجھے اسلحہ سے بھر دو ہوا فاش اس طرح راگف رازے فرنگ کہ حیرت میں ہیں بشیشہ بازے مزنگ امت مسلمہ کے مسائل کا حل کیا ہے اس میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں تیرے مغان فرنگ کی مہن کا نشات ہے اثر اس میں وہ کیف غم نہیں مجھ کو دو خانے ساز دے تجھ کو خبر نہیں ہے کہ اب بز میں کوہن بدل گئی اب نہ خدا کے واسطے ان کو میں مجاز دے حضرت آدم تلے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء کی امتیں گزرین لیکن امت مسلمہ کو ان تمام امتوں پر ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے اس امت کو کتاب اللہ کی وارث ہونے کے ساتھ خیر امت اور امت وست کے علقاب سے نوازہ گیا ہے امت مسلمہ کی اس مخصوص حیثیت کا ایک مخصوص تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر امت ان کا ذکر کر کے عمر بالمعروف اور ونہی ان المنکر کا ذکر بھی کیا ہے یعنی امت مسلمہ کا خیر امت ہونے کا وصف عمر بالمعروف ونہی ان المنکر پر منحصر ہے اگر یہ وصف امتیازی ان سے جاتا رہے تو پھر وہ خیر امت کے شرف سے بھی محروم ہو جائیں گے جب تک مسلمانوں نے ان شرائط اور اصولوں کا دامن تھامے رکھا وہ عالمی انسانی پر خدا کے نائب کی حسیت سے حکومت کرتے رہے لیکن جب ان اصولوں اور اقدار سے پہلو تہی اختیار کی تو لا داداد مسائل کی آمچ گاہ بن گئے مسلمانوں کے زوال کے اس بات کی تجیزے سے واضح ہے کہ مسلمانوں میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ اور حادثہ بلاوجہ ضرور پزی نہیں ہوتا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کا ہر آنسہ اپنے پہلوں میں عبرت و معایزت کا درس ہی یہ ہوتا ہے دنیا میں ہر ٹھوکر سنبھلنے کے بعد لگتی ہیں لہٰذا کامیابیاں انہی قوموں کو ملتی ہیں جو ان ٹھوکروں سے سبق سیکھتی ہیں مسلمانوں کو شکبار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو گر کر سنبھلنا جانتے ہیں اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مغربی تحزیب عالم انسانی کے مسائل حیال کرنے میں مکمل ناکام رہی ہے مغربی تحزیب کے پردے کے پیچھے جو چنگیزیت چھپی ہے وہ اب ثابت ہو چکی ہے اس تحزیب نے مسلمانوں کو دکھتے ہوئے زخموں کا سیوہ کچھ نہیں دیا اگر جو مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں اور صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں لیکن منزل ابھی آنکھوں سے اوجن نہیں ہوئی اس تھکے ماند کاروان کو منزل مقصود تک پہنچانے اور راستوں میں لوتیروں سے بچانے کے لئے امیر کاروان کو جگانا ہو گا اقبال کہتے ہیں ہر نفس ڈرتا ہوں اس موت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس ان کی احتساب کائنات لہٰذا احمد مسلموں کو اپنی گرتی ہوئی سانگھ کو سنبھالا دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی عملی اور علمی زندگیوں میں سر لحان سے دین اسلام کا اپنی زندگیوں پر لابو کریں تاکہ وہ اپنا خویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر سکیں یہاں کچھ تجاویز دی گئی ہیں پہلے فرقہ واریت کا خاتمہ اس وقت امت مسلمہ کا یہ سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ انہیں فرقہ واریت کا شکار بنا دیا گیا ہے اور ہم اتنے بے وگوف ہیں کہ بن گئے ہیں فرقہ واریت کے خاتمے کے بغیر امت مسلمہ اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا جو ان کی ترقی کے لیے ضروری ہے شاہ حسین رضا کی لکھتے ہیں کہ مجھے آج یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ہیں مگر برادروں نے یوسف کی طرح ہیں آپس میں دوستی محبت یکتی لیو لیو چہتی بہت ہی کم ہے حسد و بغز اور عدعوت کا برا اثر ہر چلا پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ آپس کی نائت تفاقی ہے ذراعہ بلاغ کی صلاح کیا ہے ذراعہ بلاغ مہنچرے میں نمائیا ہے صد رکھتے ہیں ذراعہ بلاغ کسی بھی مہنچرے کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں لہٰذا ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت میں معاملہ ثابت ہوں لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل میں ذراعہ بلاغ وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو کہ مسلم معاشرے بھی انہیں ادا کرنا چاہیے اسلام کا قانون سحافت میں لکھا ہے کہ قوم اس وقت زبردست بہران میں مبتلا ہے مگر ذراعہ بلاغ آمہ کا کردارنا گفتبے ہے اس سنسلے میں ریڈیو اور ٹیلیویل کی پروگراموں کے اصلاح کی جائے ضرورت اس بات کی ہے کہ ذراعہ بلاغ پوری قوم کو اعتماد میں لے اور فہاشی اوریانی اور کھیل تماشوں کی ضرورت سے زیادہ تشریر سے اجتناب کریں نیز وقت اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پروگراموں میں مناسب تدیلی کریں مسلم ممالک کے ذراعہ بلاغ غیر محصر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بے خبر ہیں اور ان کے درمیان باہمی خبر رسانی اور مواصلات کا کام وہ ایجنسی کرتی ہیں جو ہمارے دشتر ملک نے قائم کر رکھی ہیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ غیر ملکی خبر رسانی پر انحصار کرنے کی بجائے خود مل کر ایسے اقدامات کرے کہ تمام مسلم ممالک میں رابطہ ہو سکے تعلیمی اصلاحات آج ہمارا ایک بڑا مسئلہ تعلیمی ترقی اور اصلاحات کا بھی ہے اور یہ ایک حیثیت سے دوسرے سب مسائل کی بنیاد ہے اسلام میں تعلیم اور تعلیم کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے مسلم ممالک کی ایک بڑی بدقسمت یہ ہے کہ وہاں مختلف اور متضاد نظام تعلیم جل رہے ہیں قدیم و جدید ہر طرح کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے قدیم دینی ادالی میں دنیاوی امور کے بالے میں کوئی علم نہیں دیا جاتا اور جدید نظام تعلیم دینی علوم سے بلکل خالی ہے اس کا نتیجہ ذہنی طور پر منتشر نسل کے صورت میں سامنے آ رہا ہے جیسا کہ مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہ دو نظام اور دو مختلف اور متضاد ذہن رکھنے والی نسلوں کو تیار کر کے ایک کشمکش کو جنم دے رہے ہیں اور استعمالی طاقتوں کے مفید مطلب اناثر کو تیار کر رہے ہیں اگر عالم اسلام کی خواہش ہے کہ نیسیرے سے وہ اپنے زندگی شروع کرے اور غیروں کی علامی سے آزاد ہو اگر وہ عالمگیر کا عیادت حاصل کرنا جاتا ہے تو صرف تعلیمی خودمختاری ہی نہیں بلکہ علمی لیڈرشپ بھی بہت ضروری ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں یہ مسئلہ بہت گہرے غور خوز کا محتاج ہے اس لئے ضروری ہے کہ وسیع پیمانے پر تصنیف و تعلیف کی جائے اور عروم کی تدوین جدید کا کام شروع کیا جائے یہ اب 2021 میں یک سن قومی تعلیمی نساب اس حد میں بہت اچھا اقدام ہے لیکن بہت اچھا قدم ہے لیکن ابھی اور بہت سے کام کی ضرورت ہے اسلامی تحزیب کا احیاء دور حاضر میں مسلمان مغربی تحزیب کی طرف تیزی سے مائل ہو رہے ہیں مرد و عورت دونوں مغربی تحزیب کو اپنانے میں مگن ہے ان کا رہن سین اٹھنے بہنے کا طریقہ غرض ہر چیز مغربی تحزیب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے حالانکہ یہ تحزیب ایسی ہے کہ اس نے نہ صرف انسان کو سماجی قدرم سے باغی کیا ہے بلکہ سکون بھی چھین لیا ہے خاص طور پر خاص طور پر یہ مغربی زندگی کے مرز نے مشرقی اقدار کی استہزا کا رنگ اختیار کر کے عورت کو اس کے فطری اور معاشرتی مقام سے بہت نیچے گرا دیا ہے اسلامی تحزیب کے احیاء کے بارے میں مولانا مانگر بھی لکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک کو پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنے ہاں اسلامی تحزیب اور فروغ کی فکر کی کوشش کرنے چاہیے آج تحزیبی میدان میں ہم بڑے عظیم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی تحزیب اور اسلامی روایات کو مضبوط تر کیا جائے اور گیر مسلم تحزیبوں کے بڑھتے ہوئے اس علاق کے آگے مضبوط بند بانے جائیں اتحاد عالم اسلام عالم اسلام اس وقت استراب اور انتشار کا شکار ہے مسلمانوں میں انتفاق و اتحاد کا فقدان ہے مسلمان اپنا مشترکہ نصب الان مقرر کرنے کا شعور نہیں رکھتے مختلف اسلامی ممالک کے باشندوں کی تمام تربفاداریاں صرف اپنے ملک تک ہی محدود ہیں دوسرے اسلامی ممالک میں چاہے کچھ بھی ہو یا وہ کسی بھی قسم میں مسائل میں مقتل آؤں ان کی مدد نہیں کی جاتے اس خودگرزی نے مسلمانوں کی وحدت کا شیرازہ بکیر دیا ہے مسلمانوں کو اپنی آزادی اور سلام کے بلکرار رکھنے اور دوبارہ اپنا مقار حاصل کرنے کے لئے لازمی ہے کہ آپس کی نفرت کو ختم کر کے باہم اتحاد و تنظیم سے ایک ناکاملی تسخیر قوت کے طور پر ابریں مقال تکی امینی دنیا کے نقشے پر نظر ڈال کر دیکھئے قدرت نے عالم اسلام کو جہور آفیہ یا تبار سے کس طرح ایک لڑی میں پڑو رکھا ہے دنیا کی کیسی کیسی اہم شہرہ ہیں ان کے قبضیں ہیں کیسے کیسے قدرتی وسائل انہیں میسر ہیں انسانی وسائل کے تبار سے وہ کتنے مالا مال ہیں کہ زمین کے بلکل بیچ و بیچ واقع ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا دل کس طرح ان کے ہاتھ میں ہے اگر قدرتی انعامات اتحاد و تنظیم کے ساتھ کام میں لائے جائیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل نہ کر سکیں ایک ہم مسلم حرم کی پاسدانی کے لئے نیت کے ساحل سے لے کر جہاد فی سبیل اللہ تاریخی علم پر تائرانہ نظر ڈالنے سے یہ بات روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ بیدار رہا وہ شوقت و عظمت سے ہم کنا رہی اور اسے دنیا پر غلبہ حاصل رہا جہاد اللہ کے دین اور اس کے عالی قدروں کو فراغ دینے کی جد و جہد اور اس مقصد کے لئے سختیاں اور قربانیاں دینے کا نام ہے اثر حاضر میں مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ بلکل سرد پڑ چکا ہے اور اسے دہشت گردی کا نام دے کر ختم کیا جا رہا ہے اب پوری دنیا میں حضب شیطان کی طرف سے جو دہشت گردی کا زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر دھرا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ دین اس نام میں ایک ایسا چوٹی کامل ہے کہ اس سے اللہ تعالی حضب شیطان پر مسلمانوں کی حیبت اور دہشت بٹھا دیتا ہے جسے مروب ہو کر وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں آج امت مسلمان کی حالت ایسی ہی ہے کہ ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے اور بیجا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے مسلم کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چچنیا اور افغانستان وغیرہ میں ظلم و ستم صرف مسلمانوں کی جانوں پر نہیں ہو رہا بلکہ انہیں ہر طرح سے تباہ و برباد کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے باقود ابو الحسن ندوی کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا اسلامی ملک اس کار عظیم کی حمد کرتا ہے جس سے زیادہ انقلاب انگیز، اہد آفرین اور حیات بخش کوئی اس دور میں نہیں ہو سکا اس میں ذہانت و جرات کا جو انصر اور حیات آفرینی اور انقلاب انگیزی میں جو صلاحیت مضمن ہے اور اس سے نہ صرف علم مالک میں جس میں یہ تجزیہ کیا جائے گا اور عراستی اور سلامتی کی جو راہ ملے گی یہ کار عظیم صرف وہی اقوام اور وہی جماعتیں اور افراد انجام دے سکتے ہیں جو ملت ابراہیمی کے حلقہ بگوش ہیں اور جو تکمیل دین اور ختم نبوت کے نام سے صرف فراز ہو چکے ہیں آج عالم اسلام کے تمام قائدین کے لیے ہی سرد رازلی سے ہے جس سے کرنے اول کے مسلمانوں کے کان آشنا ہوئے مسلمان اس وقت اہل مغرب کی جن سازشوں کا شکار ہیں ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے جہاد فی صبی اللہ کی اشد ضرورت ہے بذبی اصلاح کی بھی بہت ضرورت ہے مسلمانوں میں جو معاشر پی خنابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ان کا اہم اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایسے قائد نظریات اختیار کر لیے ہیں جو در حقیقت اسلامی تعلیمات کی برعکس ہیں لیکن دین سے ناواقفیت کی بنا پر مسلمان ان کو دین کا اہم اصول تصور کرتے ہیں اس قوم میں بہت سی ایسی رسوم ہیں جو قانون اسلام اور ترقی و اصلاح کیلئے اقاعد نظریات کو درست کرنا ضروری سمجھتی ہیں سید ابوالالہ موضوع دے دکھتے ہیں کہ غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شہرہ و مستقیم کو نمائن کیا جائے دوسری طرف مغربی علوم و فنون اور نظام تنظیب و تمدل پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترق ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ ہے اور تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے اسننوں کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منتق کر کے ایک سالح تمدل کے تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعب زندگی کا نقشہ کیا ہوگا معاشی ترقی جلتک عالم اسلام تجارت اور سیاست میں مغرب کا محتاج رہے گا مغرب مسلمانوں کو تباہ و پر آباد کرنے کی اس کیمیں سوچتا رہے گا مسلمان ملک کو کہا یہ ہے کہ وہ مغربی ممالک سے کرزہ لیتے ہیں اور پھر ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ انہیں سود بھی دینا پڑتا ہے اس وجہ سے کرزہ تو ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے لیکن سود بڑھتا رہتا ہے مسلم ممالکی معاشیات کا جو حال ہے اس بارے میں یوسف کرزہ بھی لکھتے ہیں کہ افریقہ میں کتنے ہی مسلمان ملک ہیں جہاں لوگ راہوں میں بڑے بڑے فاکو مر جاتے ہیں اور انسانوں اور کھیدوں کو پیاس سے مرنے اور مرچانے سے بچانے کے لیے منصوبہ بندی ہو تو کوئیں کھو دے جا سکتے ہیں ٹیوب بیل لگائے جا سکتے ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن کرنے والا کوئی نہیں زکاة کے بارے میں لیاقت علی خان لکھتے ہیں کہ زکاة کے لیزام میں اصلاح کی ضرورت ہے زکاة کے اس کے مصارف کے مطابق خرچ کیا جائے زکاة میں بددیانتی بدترین قسم کی زیادتی اور گناہیں کبیرہ ہیں زکاة کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی اپنی رکم بیکار پڑی رہنے نہیں دے گا کیونکہ اس طرح وہ زکاة دے دے کر ختم ہو جائے گی لہٰذا وہ اس کو کاروبار میں لگائے گا جس سے قوم کی ترقی ہوگی مسلمان اور عورت کی دینی تربیت عالم اسلام کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج عورت کی دینی تربیت اس انداز سے نہیں کی جا رہی جیسے ہونی چاہیے اگر مرد حضرات اسلامی معاشرے کے یہ گرہ قدر فرائے سر اجدام دے تو اسلام کا مطلبہ خوادین سے بھی اتنا ہی پرزور ہے جتنا مردوں سے دین پر ایمان کے حصولوں کو عملن اختیار کرنے سے غلبہ دینے اسے اجتماعی زندگی میں نافذ کرنے کے پورے پروگرام میں عورتیں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں پھر غیر اسلامی افکار و عمال کا جو تسلط ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور اجتماعی زندگی کے نظام میں کافرانہ اثرات جس بری طرح سے بسکے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں ہم لوگ اس کے محتاج ہیں کہ ایک مرد اور ایک ایک عورت اور ایک ایک بچہ اسلامی انقلاب کو مکمل کرنے کی جد و جہد میں شریک ہو ہر عورت کسی نہ کسی خاندان کے کارخانہ انسان سازی کی انچارج ہوتی ہے یا انچارج بننے والی ہوتی ہے اور سوسائٹی کو جس قسم کے آدمی مطلوب ہوتی ہیں وہ اس قسم کے انسان کو تعمیر کرنے کے لئے گھر کی فضاء کو ایک خاص انداز میں مرتب کرتی ہے پھر ان کے اخلاق کی تعمیر کرتی ہے جس کا مطالبہ رائج الوقت نظام کرتا ہے پس لازم ہے کہ عورت کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ معاشرے میں اچھے شہری پیدا کر سکے دیر اسلام کی پوری تعلیم حاصل کر کے اپنے حقوں کو فرائض سے بہرہور ہو اس میں حق کو حق کہنے اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت پیدا ہو صرف فیشن کی مشین ہی نہ بن کے رہے جائے عورت شعور کی تربیت عالم اسلام کی ایک بڑی ضرورت اور اس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ عمت کے مختلف طبقات اور عوام میں صحیح شعور پیدا کیا جائے یہ ضروری نہیں کہ تعلیم کی اشاعت اور تعلیم یافتہ افراد کی کسرت سے عوام میں شعور بھی موجود ہو بقول سید ابو العالم محدودی کامیابی اور عزل نفس انہی افراد کے حصے میں آتی جو ابتدا سے کسی نہ کسی مقصد کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے حصول میں زندگی کی دوسری دن جسمیاں کو قربان کرنے پر آمادہ رہتے ہیں جو شخص کوئی موین مقصد نہیں رکھتا یا جسے اپنے مقصد کا پورا پورا شعور نہیں ہوتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان مغرب کی تقلید کرتے رہیں گے اور اپنی تحذیب کو نہیں اپنائیں گے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور اس وقت مسلمانوں میں ایسا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو صحابہ اکرام میں تھا اور جس کی بدولت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عالی مقام حاصل کیا خلاصہ یہ کہ آج ہمیں صرف اور صرف قیادت کی کمی ہے ہمیں وہ قیادت نہیں مل رہی جو ہمیں ملنی تاہیے جب ایک گریزہ ہوگی آخر جلوے کھلشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ حرف آخر کیا ہے آج عالم اسلام ایک پر آشوب دور سے گزر رہا ہے زندگی کے ہر شعبے میں پستی اور تنسل کے گھنے سائے چھائے ہوئے ہیں لا تعداد عمومی مسائل ہماری جڑوں کو کوپلا کر رہے ہیں آج کا انسان سائنس کی نتنے ہی اجادات کے باوجود روحانی اور اتقادی طور پر مفلس اور کلاش ہے عقلی اور فکری طور پر مسلمان ذہنی ازمیحلال اور بگار کا شکار ہے عالم اسلام روز بروز ارہادی اور مادی آفکار کی ہیں افکار کی آمجگاہ بنتا جا رہا ہے اپنے کلاف ریشہ دوانی اور سازشوں کا توڑ نہیں کر سکے اس لئے آج بے شمار عملی وسائل کا شکار ہے اس مسلمانوں کو اس خواب غفلہ سے بیدار ہو کر مان لینا چاہیے کہ ان کی اصلاح اور خوشحالی صرف اور صرف دین اسلام کی تعلیمات پر عامل پیرا ہونے میں مضمر ہے مسلم امہ اس وقت جتنی کمزور خوار و زبو حال طاقتور دشمنوں کا حدب اور ترقی اور روج کے عوامل سے تہی دست ہے اس میں مسلم نشات سانے کی بات کرنا بلا شبہ اکتیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے لیکن ستہی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اگر ذرا گہری نظر سے حالات کا مطالعہ کریں اور باز پسے بردہ عامل کو بھی ذہن میں رکھیں تو مسلمانوں کے سنبھلنے اور غلبے کی امکانات بھی خاصے موجود ہیں اگر نظر صرف حالات کے منفی پہلوں پر رہے تو آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اچھے امکانات اگر کوئی ہوں بھی تو نظر سے اوجل ہو جاتے ہیں اسی طرح خواب خواب کی خوش فہمی خوش خیالی اور جاگتے میں خواب دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے لیکن انسانی نفسیات یہ ہیں کہ مایوسی خواب اس کے عوامل حقیقی ہی کیوں نہ ہو قوائے عمل کو شل کر دیتی ہے اور پر امیدی خواب وہ برخش گھمانی ہی کیوں نہ ہو انسان کو متحرک اور باعمل رکھتی ہیں اس لئے ناؤمیدی کے بجائے پر امیدی اور بہرحال بہتر مفید اور تعمیری ناؤمیدی کی بجائے محتاط پر امیدی کا ہے اور تعمیری رویہ مسلمانوں کی ساری کمزوری کے باوجود مسلمان نشات سانیہ کے سنچیدہ امکانات موجود ہیں اس لئے ہمارا رویہ مایوسی اور ناؤمیدی کی بجائے محتاط پر امیدی کا ہے اور ہم دلائر سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم نشات سانیہ کا جو آج ایک خواب ہے اگر ہم مسلمان چاہیں اور اس کے لئے صحیح سمت میں جد و جہد کریں تو یہ خواب کل حقیقت میں بدل سکتا ہے انشاءاللہ